قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری پر بحث پارلیمانی کاروائی چلانے کے لیے سولہ رکھنی کمیٹری کی قرار داد منصور گرفتار ایم این ایس کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی تھی آیاز صادق نے کہا کیا ہم مل کر چارٹر آف پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے ساجن ایٹ آم سمیت چار سیکیورٹی اہلکار موطل پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹس بن ہونے پر سی ڈی اے کے پانچ اہلکاروں کو موطل کر دیا گیا مزاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں ملک کی خاطر راستے بند نہ کریں پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا انکوائری تک ہمارے نو دس ارکان کے سوا کوئی رکھن ایوان میں نہیں آئے گا اسد کیسر کا سپیکر کے اقدامات پر ادم اتمنان کا اظہار کہا یہ سترہ میمبران پر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ایم این ایس کو خریدنے کے دباؤ ڈالنے کلزا وہی کیا جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تو کل ہم بھی جیل میں ہوں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اسمبلی چھوڑنے سے بہت منع کیا آج خود تو بھگت رہے ہیں ملک بھی بھگت رہا ہے حکومت کا کام آنکھ بجھانا ہے لگانا نہیں خاجہ آسٹ نے کہا اختلافات ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے پشاور ہائی کورٹ سے اسد کیسر، عمر ایوب، فیصل گنڈاپور اور زرتاج کل کو حفاظری زمانت مل گئی عدالت کا رہنماوں کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم چاروں رہنماوں کو دس اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کے ہدایے جلسے کی اجازت دیکھ کر راستے بند کرنا کونسی جمہوریت ہے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ایک جلسے کی وجہ سے پورا اسلام آباد بند کر دیا جلسے میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی صرف گالم گلوچ ہوتی رہی بد نصیبی ہے کچھ لوگ اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار نہیں مشیرے سماجی بہبوت کے پی مشال یوسف زائی ڈی نوٹی فائی گورنر فیصل کریم کنڈی نے سمری پر دستخط کر دیے ڈیمز کی رقم حکومت کو دینے کے معاملے پر آڈیٹر جنرل کو نوٹس جاری سابق اٹاری جنرل خالد جاوید اور انور منصور آئندہ سماد پر سپریم کورٹ طلب مقدمے کے دیگر فریقین کو بھی نوٹسز عوام کو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکاق قیمت میں ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ اضافہ نوٹفیکیشن جاری اضافہ ستمبر اکتوبر اور نومبر کے لیے کیا گیا سارفین پر تین تالیس ارب تائیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا پیچول ڈیزل کی کتی سمگلنگ ہو رہی ہے کون سے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں اوگرا نے ریفائنریز اور آئل مارکٹنگ کمپنیز سے آٹھ ماہ کا ڈیٹا مانگ لیا ذرائع کی مطابق پیچول پمپس کی سیل اور ڈپو سپلائی کی جانچ پڑتال بھی ہوگی سمگل شدہ پیچول اور ڈیزل سے مارکٹ کو چالیس فیصد نقصان پہنچ رہا ہے سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی بڑا اضافہ فی تولہ تائیس سو روپے مہنگاہ قیمت دو لاکھ چونسٹھ ہزار روپے ہو گئی کچھے کے ڈاکوں سے مقابلے کے لیے پنچاب پولیس کا بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ رحیم یار خان اور راجنپور کے لیے پچیس بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی چون کروڑ خرچ ہوں گے سانہ پریٹ آباد کے متاثرین کے آنسو چار ماہ بعد بھی نہ تھم سکے علاقے میں بند ہونے والی ایل پی جی کی دکانیں پھر کھلنے لگے سانہے میں انیس بچوں سمیہ ستائیس افراد جا بھاک ہو گئے تھے گجہ والا میں سنگدل باپ نے آٹھ سالہ بچے کو قتل کر دیا ملزم حامد نے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ملزم کو حراست میں لیا